بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامین راستے سے گزرتے ایک بڑے آدمی کی ایک نوجوان سے تقرار ہو گئی تھوڑی دیر بحث مباسہ کے بعد نوجوان وہاں سے چلا گیا بڑے آدمی کا غصہ اب بھی اپنی جگہ پہ قائم تھا وہ کسی طرح اس سے اپنی لڑائی کا بدلہ لینا چاہتا تھا جسمانی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے وہ نوجوان سے مار پیٹ تو نہیں کر سکتا تھا لیکن اس نے اس کا ایک اور حل نکالا بڑے نے نوجوان کے بارے میں افواہ پیلانا شروع کر دی کہ وہ چور ہے وہ ہر راہ گزر سے یہی بات کرتا کئی لوگ اس کی بات کو انسنا کرتے لیکن چند لوگ یقین بھی کر لیتے تھے کچھ دن گزرے تو پاس کے علاقے میں کسی کی چوری ہو گئی لوگوں کے دلوں میں بڑے نے پہلے ہی نوجوان کے خلاف شک ڈال دیا تھا چوری کے الزام میں نوجوان کو پکڑ لیا گیا لیکن چند ہی دنوں میں اصل چور کا پتل لگنے پہ اس کو رہائی مل گئی رہا ہوتے ہی اس نے علاقے کے سردار سے بڑے آدمی کی شکایت کی جس کی بنا پہ بڑے کو پنچائد میں بلائی گیا بڑے نے اپنے آپ کو بچانے کیلئے صفائی پیش کی سردار نے بڑے کو حکم دیا کہ اس نے جو افوان نوجوان کے بارے میں پہلائی ہے وہ سب ایک کاغذ پہ لکھ کے اور پھر اس کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چوراہے میں جا کے ہوا میں اڑا دے اگلے دن بڑے کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا بڑا سردار کا حکم بجا لیا کاغذ پہ سب کچھ لکھا اور اس کے ٹکڑے ہوا میں اڑا دیے اگلے دن جب پنچائد لگی سب ہی لوگ جمع ہوئے بڑے نے رحم کی استدعہ کی سردار نے کہا کہ اگر وہ سزا سے بچنا چاہتا ہے تو کاغذ کے وہ سارے ٹکڑے جمع کر کے لائے جو کل اس نے ہوا میں اڑا دیے تھے پریشان ہو کے بڑا بولا کہ یہ تو ناممکن سی بات ہے سردار نے جواب دیا کہ تم نے نوجوان کے بارے میں اسی طرح ہوا میں افوا پہلائی تمہیں خود بھی اندازہ نہیں کہ تمہاری یہ افوا کہاں کہاں تک پہنچی ہوگی اگر تم کاغذ کے ٹکڑے واپس نہیں لاسکتے تو وہ افوا کیسے واپس لاو گے جس کی وجہ سے نوجوان بدنام ہوا ہے بڑے نے ندامت سے سر جکا لیا موزد سامین کئی بار ہم بینہ تصدیق کے لوگوں کے بارے میں افواہ پہلانا شروع کر دیتے ہیں ہماری بینہ سوچے سمجھے کی گئی چھوٹی سی بات کسی اور کی زندگی پہ کتنا اثر انداز ہو سکتی ہے اس کا ہمیں علم نہیں لہٰذا آپ سب دوستوں سے درخواست ہیں کہ کسی پر بھی کوئی الزام لگانے سے پہلے خاص طور پر جھوٹا الزام لگانے سے پہلے اس کے بارے میں اس کی زندگی کے بارے میں ایک بار ضرور سوچ لیا کرے یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی چوراہے پر کڑے ہو کر اس کاغذ کے ٹکڑے اڑا کر ہوا میں پہلا دے اور پھر آپ کو کوئی کہے کہ اس کو واپس لے آئے تو یہ بلکل ناممکن سی بات ہے اسی طرح جس کے بارے میں آپ نے افواہ پہ لائی ہوگی وہ بھی نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچ گئی ہوگی اور کیا پتہ اس افواہ کی وجہ سے اس شخص کی زندگی اتنی اثر انداز ہو جائے کہ اس کو زندگی سے ہاتھ دو نہ پڑے اور وہ خودکشی کی طرف مائل ہو جائے والسلام